امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں ایم سی کیوز کی کن بک سے تیاری کرنی ہے تکہ جو ہے وہ ہم نے کیسے لگانا ہے کوبل شیٹ اس کو فیل کرنے کے طریقے کون سے ہیں آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ ایم سی کیوز کو آپ نے کس طرح سول کرنا ہے دیکھیں تین پوائنٹ میں ہم بات کریں گے پہلا پوائنٹ جو سب سے ہمیں وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ایم سی کیوز کی کن بک سے تیاری کرنی ہے پہلے چیز دوسری چیز کونسی ہے کہ ہم نے ایم سی کیوز کو سول کرنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے سب سے زیادہ پریشانی ہے میں ایم سی کیوز میں ہوتی ہے اور کافی دیر سے ہم جائے گے کافی سرے سٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ ایم سی کیوز کے اوپر آپ ویڈیوز بنائیں اب ایم سی کیوز کو سول کرنے کے لیے یہاں پر میں تین پوائنٹ کے اوپر بات کروں گا تینوں انتہائی امپورٹنٹ ہے پہلا پوائنٹ جس کن بکس سے تیاری کرنی ہے اب ایم سی کیوز کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر ساری ساری بکس کی تیاری شروع کر دیں پاس کرنا تو آسان لیکن ایم سی کیوز میں فل نمبر لینا مشکل ایک بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے اس کی طرف ہم آئیں گے کہ ہم اسے کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں جو بابل شیٹ اس کو فیل کرنے کے طریقے کون سے ہیں کون کون سے طریقے ہم اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈیریکٹ آئیں گے کہ آپ نے تکہ کس طرح سے لگانا ہے تو پہلے یہ پوائنٹ سنیں کیونکہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور اگلا جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تکہ والا اس کی طرف ہم آنے والے ہیں تو بابل شیٹ کو سول کرنے کے طریقے طرف آتے ہیں دو تین امپورٹنٹ باتیں ابھی بتا رہا ہوں کچھ لوگوں کو پہلے سے بتا رہا ہوں دوبارہ وہ ان کے ذہن میں بھی آ جائیں گے بتا رہا ہوں پہلے چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کی بابل شیٹ ہے اس کے اوپر آپ نے اپنا نام ٹھیک لکھنا ہے دوسری چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اس کے اپنا رول نمبر بلکل ٹھیک لکھنا ہے اور رول نمبر جب آپ لکھ رہے ہیں رول نمبر کی جو بابلز نیچے فیل کرنی ہے وہ لازمی کرنی ہے بچے کیا کرتے ہیں اوپر رول نمبر لکھتے ہیں نیچے بابلز فیل نہیں کرتے ہیں آپ نے بابل فیل نہیں کی اور جب وہ چیک ہونے کے لیے جب مشین میں رکھا گیا پیپر تو وہاں اس نے اس کو جج ہی نہیں کیا تو وہاں سے شیٹ آپ کی باہر نکال دے گی تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا پروبلم بن سکتا ہے یہاں پر آپ کو یہ شو ہوگا نیچے جو نمبر جو آپ کو ہوتا ہے وہ ورڈز میں لکھنا ہوتا ہے تو میکسیم بچے اس میں لکھتے نہیں ہیں ورڈز میں لازمی لکھیں صرف اس ویسے ہوتا ہے کہ اوپر جو میں نمبر لکھا ہے اس میں اگر کہیں پر کوئی ایشو آ رہا ہے تو نیچے جو ورڈز میں لکھا ہے وہ آپ کو ایزی لی سمجھ آ جائے آپ کی طرح سیڈنٹس کو میں دیکھا ہے کہ جب وہ پیپر حل کر رہے ہوتے ہیں پی پی ایسی کا ہو ایف پی ایسی کا ہو یا ایف ایسی کا کوئی بھی پیپر ہو تو وہ کیا کرتے ہیں کہ میں اکثر وہاں سے گزر رہا ہوتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی شیٹ یہ تھوڑی سی پھٹی ہوئی شیٹ ہے تو اب اس میں آپ نے سے چینج کیوں نہیں کر رہا کہتا ہے سر یہ ملی ہمیں ایسی تھی آپ دیکھیں یہ آپ اپنا خود نقصان کریں اگر آپ کو کوئی شیٹ ملے جو کہیں سے جو ہے وہ ٹیڑی ہوئی ہو یا وہ خراب ہوئی ہوئی ہو یا پھر وہ پھٹی ہوئی ہو یا آپ کو ابھی یہاں پر شو ہوگی کہ اس طرح سے اس طرح کی شیٹ ہو یا پھر ہمارے پاس اس طرح سے شیٹ ہمیش ہو ہو یا پھر ہمارے پاس جو ہے تھرڈ اس طرح شیٹ شو ہو اس طرح کے تینوں آپشن کے ساتھ آپ نے فورن اگزامینر کو کہنا ہے کہ سر یہ ملی شیٹ ہے اب مجھے دوسری آپ چینج کر کے دیں اس کے بعد نام رول نمبر لکھے بغیر آپ اسے چینج کروائیں اگر آپ چینج نہیں کرواتے تو آپ اپنا خود ہی نقصان کر رہے ہیں اب دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ ہم نے بوکس کون کون سی یوز کرنی ہے ایف ایسی کی بات کریں اس میں بوکس کی بات کریں تو ہم ایک جو سبجیکٹ ہے فزیکس اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں اس کے سیونٹین ایم سی کیوز ہوتے ہیں اب سیونٹین ایم سی کیوز سیونٹین کے سیونٹین آپ کے ٹھیک ہونا تب ہی پوسیبل ہے جب آپ ایک ہائی نولی رکھتے ہیں اب کیسے اس طرف جا ساتھ پیپر بنتا کس طرح ہے پیپر کس طرح بنتا ہے کہ بارہ یا تیرہ ایم سی کیوز آسان بنائی جاتے ہیں جو نورمل ہوتے ہیں تاکہ وہ تمام بچے تقریبا اس سے کر لیتے ہیں اور چار یا پانچ ایم سی کیوز اتنے مشکل رکھے جاتے ہیں جس میں جج کیا جا سکے کہ اس بچے کا لیول کس حد تک ہے جو اچھا سیونٹ ہے جو پڑھنے والا ہے وہ آرام سے ٹویلت سے تھرٹین ایم سی کیوز ایزیلی اٹیمٹ کر جاتا ہے اب باقی کے پانچ ایم سی کیوز کے لیے ہمیں سٹرگل کرنی ہے وہ کیسے کرنی ہے میں اکثر جو نورمل سیونٹ سے ان کے لیے دوبارہ بتا رہا ہوں وہ جب بھی ایم سی کیوز تیار کریں وہ صرف فائیویئرز کے پیپرز کے کر لیں ان کے آرام سے ٹویلف ٹو فیفٹین تک ایم سی کیوز اس میں کور ہو جائیں گے اور وہ سیونٹ جو بہت اچھے کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ اس کو بھی لازمی کریں فائیویئر پیپرز سے بھی کریں آپ پہ دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے فائیویئر پیپر کون سی کمپنی کے لینے ہے یہ دیپینڈ نہیں کرتا ہے لیکن آپ وہ والے ہیں جن کے آنسرز ٹھیک ہوں میں نے یہ دیکھا مارکیٹ کے اندر کچھ پیپرز جیسے ہیں جن کے آنسر ٹھیک دی ہوئے نہیں اور بچے وہ یاد کر کے ادھر جا کے اسے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے پہلے یہ شور کرنا ہے کہ وہ جو کمپنی ہے اس کے آنسرز ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے اور وہاں پر جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ اچھی صورت میں لکھی ہونے چاہیے تو جب آپ ایم سی کیوز فائیویئرز کریں گے تو آپ کی کاف سری چیزیں اس میں سے کلیئر ہو جائیں گے اکثر ہم بچے آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سر ہم تو کاف سری چیزیں پہلے یہ بک بھی کر چکے ہیں ہم برین بھی کر چکے ہیں ٹپس بھی کر چکے ہیں یہ بھی تو میں اکثر بچوں کے کہتا ہوں آپ زیادہ دور نہ جائیں کم سے کم یا پھر زیادہ زیادہ دونوں صورت میں ہم دیکھیں تو آپ لوگ کو دو بکس سے ایم سی کیوز کرنا چاہیے اس سے زیادہ کی طرف نہ جائیں ورنہ آپ لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں اب میں امپورٹنٹ چیز کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ ایم سی کیوز تھیار کرتے ہیں کبھی بھی اپنے اوپر ظلم نہ کریں کہ آپ چار کے چار ایم سی کیوز کو نہ پڑھیں آپ کوئیسن پڑھیں اس کا آنسر پڑھیں آپ جب ایک کوئیسن پڑھتے ہیں چار آنسر پڑھتے ہیں تو آپ کے مائنڈ کے اندر وہ چار آنسر آتے ہیں اس میں سے آپ ویالی ایٹ کرتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے سوڈنٹس یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی تیاری کی گھر سے ہوگے کرتے ہیں کوئیسن پڑھتے ہیں اس کا آنسر یہ ہے اس کا یہ ہے اس میں سے انہیں بعد میں پتہ لگتا ہے کہ اس کا تو یہ آنسر نہیں نہیں تھا آنسر دیکھ کر پیچھے سے پھر وہ دوسرے آنسر کی طرف آتے ہیں تو پھر اس میں ان کا ٹائم بھی کافی زیادہ لگتا ہے ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے اور ان کے ذہن کے اندر وہ چار اوپشنز آ رہے ہیں آپ امرے ذہن کو وہ چار اوپشنز کیوں دے رہے ہیں آپ کوئیسن پڑھیں فرض کریں کہ کوئیسن ہے بات کریں ادھر کوئیسن آتا ہے برنولی کوئیسن جو ہے لاف کنزرویشن آف میس ہے لاف کنزرویشن آف انرجی ہے تو آپ اس کے ساتھ آپ یہ بھی پڑھ لیں کہ ایکویسن آف کونٹینیٹی جو ہے وہ لاف کنزرویشن آف میس ہے یا انرجی ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ ان دونوں کا کیا فرق ہے اس طرح ریلیٹیڈ ایم سی کی طرف آپ جا سکتے ہیں لیکن آپ جو اوپشنز ہیں وہ صرف کوئیسن پڑھیں اور صرف آنسر پڑھیں کوئیسن پڑھیں اور آنسر پڑھیں لیکن آپ جب بھی کسی کو بھی سنیں گے تو آپ کو یہ ضرور کہے گا صرف کوئیسن اور آنسر کی طرف جائیں اگر آپ سارے آنسر پڑھنا چلو کرتے ہیں آپ اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ ڈبل ٹریپل ٹو نیس ٹیٹرا گیم کے اندر ڈال رہے ہیں جو آپ کے دماغ کو پریشانی کی طرف لے جا سکتا ہے جب آپ کے سامنے پیپر آئے گا تو پیپر میں سامنے کوئیسن پڑھیں گے اور نیچے وہی چار آنسر ہوں گے آپ کنفیوز ہوں گے اچھا یہ والا ٹھیک تھا ہے اب آپ نے ایک پڑھا وہ ہوتا تو آپ ایزی لیے ایک کر سکتے تھے ایمسی کس کو یاد کیسے کریں مجھے یاد ہے کہ میرے کسر دوست نے چھے چھے چھو ساتھ سو پیپر اٹھا کے ایمسی کس کر لیتے ہیں لیکن وہ جب ان سے دوبارہ چیزیں کی جاتی ہیں پوچھے جاتا ہے تو نہیں آرہے ہوتا ہے سیم ایزی میرے ساتھ بھی ہے ہم میں ریہرسل کرنی ہوگی جس پہ جا کے ایمسی کس ہمیں تیار ہوں گے میرے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ میں پہلے ایمسی کس کو اٹھاتا تھا اب ایمسی کس کو اٹھانا اور ان کے ایک پیپر پڑھنا دوسرا پڑھنا تیسر جو تھا میرے ذن میں آتا تھا میرے ساتھ نولیج انکریز ہو رہا یہ چیزیں آ رہی ہیں لیکن دوبارہ جب اس سے کرنا شروع کرتا تھا وہ مجھے چیزیں نہیں آتی تھیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ایمسی کس پڑھیں ہیں ساری بک کے پھر دوبارہ پڑھیں پھر تیسی دوبارہ پڑھیں جب تک آپ کے ذہن کے اندر وہ فریش چیزیں رہیں گی آپ کو یاد رہیں گے ورنہ ایمسی کس ایسی چیز ہے جو آپ کو بار بار بھول جاتی ہے تو اگلی چیز ہے کہ کنسیپچول وے کے اندر تیار کریں میں دو طرح سے اسے لیتا ہوں ایک ہوتا ہے ہمارا جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جی دیسی طریقہ ہے اور ایک طریقہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ پرفیشنل وے ہے پرفیشنل وے میں کنسیپچول طریقہ کیا ہے پرفیشنل وے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پرفیشنل کو پڑا اسے سمجھا اور پھر اس کے آنسر کو سمجھا اور آپ نے کہا یہ اس کے behind logic ہے اور ہم اس سے یاد کر رہے ہیں اب ہم آتے ہیں دوسرے طریقے کے طریقے جسے ہم دیسی طریقے کا نام دے رہے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ نے پرفیشنل پڑا اور آپ کو پتہ لگا کہ اس کا یہ ایک آنسر بنتا ہے اب اس کا یہ تو آپ کو پتہ لگیا کہ اس کا یہ ایک ہی آنسر بنے گا تو آپ کیا کریں کہ question کے اندر سے کوئی ایسی چیز ڈھونڈیں اور answer کے اندر سے کوئی ایسی چیز ڈھونڈیں جس کی resemblance کی طرف آپ جائیں فرض کریں کہ question ہے کہ مکتوبات اقبال تو اس کا ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ جو question ہے کس نے لکھی ہے تو پتہ obviously کہ اقبال نے لکھی ہے اسی طرح وہ عصد اللہ خان غالب کے related چیزیں ہیں اور دوسری چیزیں ہیں مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ answer کے related answer کے related question میں کوئی چیز ایسی دھونڈیں آپ کو یاد رہے یہ question ہے یہ اس کا answer بنتا ہے میں آپ کو ایک جو ہے وہ آسانس چیز بتاتا ہوں اس کے اندر میں نے شاید پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتائی تھی پہلے میں نے FSC medical کی اور پھر میں double math کی طرف آیا double math is the most hearted combination اگر ہم بات کرنا ابھی تو یہ ہو نہیں رہا تو پہلے یہ تھا ایک نام اتا degree کا دی double math ایک بہت مشکل سا combination ہے جب میں medical کرنے کے بعد اس کے اندر آیا تو میرے لیے بہت ساری difficulties تھیں اب ان کو overcome کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کس حد تک جا کے وہ دیسی طریقہ اپنے mind میں apply کی ایک concept نہیں تھا اس وقت اب میں نے آپ کو ایک simple سپا بتاتا ہوں میں نے دیکھا کہ جو sign ہے اس کا derivative اگر ہم بات کریں تو cause آتا ہے اور cause کا derivative ہے وہ negative sign آتا ہے مطلب کہ cause negativity دے رہا ہے تو میں نے یہ چیز ذہن میں سوچ رہی کہ cause negativity دیتا ہے جو sign ہے وہ positivity کی طرف آتا ہے cause ہے اس کا behavior اچھا نہیں ہے اور جو sign ہے اس کا behavior وہ اچھا ہے اور اسی طرح integration میں جب آئیں تو میں نے کہا اس کا یہ ulat ہو جائے گا مطلب depend on you آپ نے وہ چیز یاد رکھنی اس پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیسا concept لیا آپ کے concept کے تحت وہ چیز کیسی ہے آپ نے اس concept کے تحت اس کو یاد کرنا ہے last important point کی طرف آتے ہیں کہ تکہ جو ہے وہ ہم نے کیسے لگانا ہے اب تکہ لگانے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ طریقہ یہ maximum 100% لوگ آپ کو اسی طرح کی یہ چیز بتائیں گے ہم آپ کو اس کے اندر بہت important سی چیز بتانے لگے ہیں کہ تکہ آپ کس طرح سے لگا سکتے ہیں تکہ لگانے کے لئے شعور ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ اکل ہونی چاہیے آپ کے اندر مطلب نقل کرنی ہے تو اس کے لئے اکل ہونی چاہیے درمائی اس نقل بھی نہیں کر سکتے ہیں اب دیکھیں اب تکہ لگانے اس کا کیا طریقہ کار ہے میں آپ کو پہلے احسان سی چیزیں بتا رہا ہوں پھر آپ نے دوسر طرف جانا ہے فرض کہنے آپ نے 12 ایم سی گیوز کر لی ہیں آپ کے پانچ ایم سی گیوز رہا گئے ہوں ہیں اب آپ نے ان کو سول کرنا ہے اب ایسا نہ کریں گے آپ آنکھیں بند کر کے آپ ٹک کر دیں بالکل بھی ایسا نہ کریں آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ کوئسٹن کو پڑھیں کوئسٹن پڑھنے کے بعد آپ اس کے جو آنسرز ہیں ان کو پڑھیں آپ کو پڑھتے ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کوئسٹن کے ریلیٹڈ یہ یہ والا ایم سی گیوز تو ہو ہی نہیں سکتا اس کا آنسر پیچھے بچ جائیں گے ایک یا دو ایم سی گیوز اگر ایک بچ گیا تو آپ اسے ٹک کر دیں اگر دو بچ گئے ہیں آپ اس میں کنفیوز ہیں تو اب ان میں سے آپ ایک لگائیں اب کیا وہ آپ کے آنسر کی پروبیبیلیٹی انکریز ہو گئی ہوئی ہے لیکن اگر آپ نے اثر نہیں کیا تھا تو پھر کیا تھا آپ نے چاروں میں سے کوئی ایک لگا دیا تھا تو پتہ نہیں آپ میں ٹھیک لگایا یا غلط لگایا تو جو ٹکہ لگانا ہے وہ بھی سوچ کر لگانا ہے لیکن اگر آپ کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے تو پھر کون سا طریقہ ہے وہ میں اب یہ آپ کو بتاتا ہوں پہلے اس کی بات کرتے ہیں آپ کے دو ایم سی گیوز رہ گئے ہیں پانچ رہ گئے ہیں چھے رہ گئے ہیں تھوڑے بہت ایم سی گیوز رہ گئے ہیں یا دس رہ گئے ہیں فرسکر میں بیس بھی رہ گئے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم بھی ہے تو آپ میں پہلے پیسل پڑھنا ہے پھر آنسل ڈھونڈیں اب بعض اوقات کافی نا اس کے اندر آسانی سے ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں جیسے کہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا فائز کریں پیسل آتا ہے کہ کرنٹ ایز آ نیچے لکھا ہوتا ہے سکیلر کونٹی نیچے لکھا ہوتا ہے جی ویکٹر کونٹی آگے لکھا ہوتا ہے بوت اور آگے لکھا ہوتا ہے نن آف دیس تو اگر آپ میں تھوڑا سا پڑھا ہے آپ کو اس میں آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو کرنٹ ہے یا تو وہ ویکٹر کونٹی ہوگا یا پھر جو ہے وہ سکیلر کونٹی ہوگا اب نہ تو وہ بوت ہو سکتا ہے اور نہ ہی نن آف دیس ہو سکتا ہے تو یہاں سے میں پتہ لگا کہ جو آخری دو ہیں وہ تو اپشن ہی اٹھ گئے اب پہلے دو میں سے جو بھی آپ ٹکر کریں گے اب آپ کی پروبیلٹی یا آنسل کی پروبیلٹی جو ہے وہ انکریز ہو گئی ہے تو اس طرح سے تکہ لگائیں شعور کے ساتھ تکہ لگائیں اور اب ہم اس طرح آتے ہیں کہ اگر آپ نے جو جب تکہ لگانے آپ کو کوئی چیز بھی نہیں آتی مجھے ایک بات یاد آئی ہے کہ جو آنسل ہوتا ہے جو آنسل کی ہوتی ہے وہ جو بنائی ہوتی ہے وہ اب فرض کریں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آنسل کی لیگ کروا لیتے ہوتے ہیں اب یہ بھی اس طرح کی اسٹیشن ہمارے سامنے پاکستان میں آتی ہیں جب وہ آنسل کی لیگ کرواتے ہیں تو وہاں سے انہیں آئی ڈیا ہوتا ہے کہ اسی اس طرح کی یہ کی ہے اور اس اس طرح ہم نے جا کے لگا دینے ہیں مجھے یاد ہے کسی نے ایک وقت میں یہ باب بتائی تھی کہ ایک سٹوڈنٹ گیا اور وہ پیپر سول کر رہا تھا اس نے دیکھا سو کے سو ایم سٹیشن سے نہیں آتے تھے تو اس نے سوچا کہ میں نے زگ زگ بنا دیتا ہوں تو اس نے مزاق میں ایسے زگ زگ بنانا شروع کر دی اب اس نے ساری زگ زگ بنا کے جب وہ ہٹا اور گھر آگئے تو اس نے دیکھا کہ اس کے جو ہے وہ میکسیم آقس آئے ہوئے تھے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی زگ زگ بنائیں لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک فنی سی بار میرے ذہن میں ہے تو میں نے آپ سے شیئر کی کہ کوئی نہ کوئی کی ہوتی ہے اس پیپر کی پروبیلٹی کی ہم بات کریں اے بی سی اور ڈی میں خود بھی پیپر بناتا ہوں اور بھی لوگ پیپر بناتے ہیں میں نے بہت سار پیپر کو انیلائز بھی کیا ہوا ہے ہمیشہ آنسر جو ہے وہ سی یا بی ہوتا ہے نہ اے ہوتا ہے نہ ڈی ہوتا ہے اے اور ڈی کی پروبیلٹی بہت کم ہوتی ہے سی اور ڈی کی پروبیلٹی میکسیم ہائی ہوتی ہے اگر آپ تکہ لگانا بھی چاہ رہے ہیں تو سی یا بی والے میں سے کوئی ایک چوز کریں اسے لگا دیں چاہیں تو سارے بی والے ریپیٹ کر دیں چاہیں تو سارے سی والے ریپیٹ کر دیں ڈی لگایا ہے تو وہ سارے غلط ہو سکتے ہیں مجھے آپ میں سے کوئی سٹوڑن بتانا چاہے بتا سکتا ہے آپ سیونٹین ایم سی کیوز کو جب بیٹھ کر اس میں اپنی درست تکہ لگاتے ہیں آپ کے چار تین یا دو ایک نمبر آتے ہیں کیونکہ چار جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں ان کے اندرہ پروبیلٹی بہت زیادہ کام ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس چار سے زیادہ کی اگر ہم طرف جائیں ایم سی کیوز پانچ بھی ہوتے ہیں جب آپ آرمی وغیرہ کا ٹیسٹ دینے کے لئے جاتے ہیں تو اس کے پروبیلٹی آنسر کی اور زیادہ کم ہو جاتی ہے ڈھونڈنے کی تو اس طرح سے اب آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی تکہ لگانا ہے اے اور ڈی پر نہیں لگانا پہلا تو طریقہ یہ نہیں ہے نا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کوئیسن پڑھنے ہیں آنسر پڑھنے ہیں ان میں سے ایک دو سکیپ ہو جائیں گے ایک دو بچیں گے انہیں لگا دینا ہے اور پھر اگر جو ایسے بچ جاتے ہیں جو آپ کو بالکل بھی کسی ایسی کا آئیڈیا ہی ہو رہا اس میں آپ بی اور سی میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر لیں یا تو جو ہے وہ بی سارے لگا دیں یا سارے سی لگا دیں میں تو اس چیز کو بیسٹ کہتا ہوں کچھ سرے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بی اور سی کو بار بار ریپیٹ کرتے جائیں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں یہ ہی ہمارے پاس میتھرڈ ہے ایسا کوئی میتھرڈ نہیں ہے کہ ہم ایکزیکٹ میتھرڈ بتائیں اور ہنڈرڈ جو ہے وہ آکے وہ میکسیم مارکس آ جائیں یہ صرف کیچی لائنز ہوتی ہیں جو لکھنی پڑتی ہیں ہنڈرڈ مارکس کبھی بھی انسان نہیں لے سکتا پورے لیکن جو میکسیم طریقہ جو بہتر طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ہی آپ نے اپنانا ہے اور انشاءاللہ میری آپ کے ساتھ دعائیں ہیں جس کی پیپر میں جائیں گے یہ ایم سی کے اس کا وی جو ہے یہ جو میتھرڈ ہے اس کی طرف آئیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آنے والے دنوں کے اندر جو ایک دو ایمپورٹنٹ ویڈیو کاف سرسرن میں جی کہہ رہے ہیں ایمپورٹنٹ شورٹ قویسن کے اوپر ویڈیو بنائیں وہ انشاءاللہ نیکس ویک تک جو وہ ویڈیو آ جائے گی اسے بھی آپ نے اسے دیکھ رہینا ہے سیکنڈیر کے اسے پر میں ایک یا دو دنوں کے اندر یہ اپلوڈ کر دوں گی ان کے پیپر آگئے ہیں پروفیسٹر کی تھوڑا سا چار پانچ دن میں وہ ویڈیو آ جائے گی آپ لوگ جو اپنی پیار کا محبت کا اظہار جو کومنٹس میں کر سکتے ہیں ابھی بھی تمام وہ لوگ 50% سبسکرائبر ابھی میرے ایسے ہیں جو صرف ویڈیو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب نہیں کرے تو یہ سبسکرائب بھی کریں چینل کو رہو سکے پروموٹ بھی کریں آنے والے دنوں کے اندر کافی سری چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے جو نیچر فنومناز کی طرف ہم نے آنا ہے جو فنومناز اکار ہوتے ہیں نیچر کے اندر مختلف قسم کے جن کی کنسپٹ ہمیں ہونے چاہیے ان کی طرف ہم آئیں گے کافی سری انٹرویوز بھی ہمارے پینڈنگ ہیں میں کافی بیزیس ہا جس کی وجہ سے کافی سری اس طرف ہم نہیں آسکے لیکن انشاءاللہ اسے پروپر سٹارٹنگ کی طرف ہم آئیں گے آپ کی بہت ساری دعاوں کے ساتھ آپ کے لیے بہت ساری دعائیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی اگزام میں آپ کے لیے بیس ٹی ویشیز تھانکی سو مچ اللہ حافظ